موسیقی fire وی پسکت ناوک خاجات کے برابابری کے لئے خاص آجتے ہیں میں نے جنابی نمی طلق ساتھ کوbit اس لئے سورہ مبارکہ ابراہیم میں آیت کا نشان بانچ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آج محمد باتی قفتگو تعمیدی قفتگو اور پھرکر سے آیت کی الفاظ پر بھار کریں گے اور یہ بجلی سے ازار یہ سمسر بجالیس شاید دس بارہ ساتھ سے سمسر میں آپ کی خیر بار میں آزئے ہوں گے یہ مکمل ایک تفسیر قرآن کا بیان ہے ہم قرآن کی آیات پر بھار کر کے اپنے لیے رستے تلاش کرتے ہیں مجلسوں کا ایک حسین اور واضح فنصفہ یہی ہے کہ ہم اس زندہ سے اپنے آپ کو جھوڑ لیتے ہیں جس کی حیات کا عنوان کی لہدیں پر رہ دیا ہے قرآن ایک زندہ کتاب ہے اس لیے کہ یہ باتی زندہ وجود یعنی اللہ کا کنام ہے اور یاد رہے کہ اللہ کا کنام اس کا علم ہے اور اللہ کا علم اس کی ذات ہے اس کی ذات اور اس کا علم انہیدہ نہیں ہے وہ عالم ہے وہ امتادر ہے وہ احی ہے یہ اس کی صفات سبوتیہ ہیں اور صفات سبوتیہ اس کی ذات ہیں یعنی میرا اور آپ کا علم اور ہم یعنی ہمارا علم اور ہم دو انہیدہ چھتے ہیں ہم اور ہیں ہمارا علم اور ہیں ہم جب سے ہیں تب سے ہم عادم نہیں ہیں پہلے ہم ہوئے پھر ہمارا علم ہوا یعنی ہمارے اور ہمارے علم کے درمیان فاصلہ ہے لیکن ایسے ہی ہمارے اور ہماری قدرت کے درمیان فاصلہ ہے ہم جب سے ہیں تب سے خاطر قدرت صلاحیت نہیں کرتے ایک گئے ایک فاصلہ ہے لیکن جب ہم اللہ کی بات کریں گے تو اللہ کا علم اور اس کی ذات الہدہ نہیں ہے اس میں تو فاصلہ نہیں ہے ایک ہی عنوان کو ہم نام بدل کے بولتے ہیں اس کی خدرت بھی اس کی ذات سے الہدہ نہیں ہے اس کا ہائی ہونا زندہ ہونا بھی اس کی ذات سے الہدہ نہیں ہے تو یہ اس طرح سے باتے سلویہ پر بھی آپ نے اپنے مدرسوں میں کچھپنے میں دینیا سینٹرز میں ہمیں جب تدائیز علیم دینی لیے اور اگر آج نہیں دی جاتی تو پھر وہ جیسے لوگوں کو اپنے علاقے کی مسائل پر بور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج دینیا سینٹرز میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی تو درہا خبرائے خبرائے رہیے گا اس طرح پر اچھا نہیں ہے جن علاقوں میں دینی بنیادی تعلیم دینی ابتدائی تعلیم کا ابتدام نہیں ہے انہیں لاکھوں میں تشیعہ کو آگے چل کے مسائل کا سامنہ ہوگا مشکلات کا سامنہ ہوگا ملتا یہ کوئی نہ سوچے کہ تشیعہ کو کوئی ضرورت جائے گا وہ جو شیعہ ہے اسے ضرورت جائے گا جنہوں نے ابتدائی دینی تعلیم مقاطب سے اور سردینیا سینٹرز سے حاصل رہی کی ہوتی وہ پھر اگر شائر ہو جائے تو خطرناک شائر ہو خطیب ہو جائے تو خطرناک خطیب ہو دانشور ہو جائے تو وہ خصاب پھیلانے والا دانشور تیچر استاد معنم ہو جائے تو طالب علموں کو بیدار بنے والا بنے گا سیاست دان ہو جائے تو پھر تو تباہی تباہی ہے ایک صلوات اور نبی کی راہ تمہیں ایک بات پہنچ گئی ہم تک ہم نے اتنام کرنے کی ضرورت ہے اپنے اپنے لاغوں میں بنیادی دینی تعلیم کی تو میں نے آپ کے سامنے جسائیت کو عنوانِ بسطور تار دیا اس آیت کے ذیب میں ہم جو بہور کریں گے جو توجہ کریں گے جو جنکات کو تناش کریں گے ان تمام نکات کو اگر میں فلاستاً ایک لفظ میں کہوں تو اس آئے کلیمہ کا عنوان ہے اسوہِ حسنہ نمونِ اول یعنی مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں میں پہتر عمل کے لیے جن ہسنیوں پر بھول کرنے کا حکم ہے ہمیں ان پانچ دنوں میں ان پر بھول کرنا ہے سروہ پرنیدرہ محمد آنا ہے پھر تک رہاں کر رہا ہوں کہ ہمارے ہم سے کا عنوان ان پانچ دنوں کا عنوان اسوہِ حسنہ ہے ہمیں نمونِ عمل شخصیات پر بھول کرنا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جنہیں قرآن نے نمونِ عمل قرار دیا ہو انہیں مسلمان بلا دیں اور پھر جنہیں قرآن نے نمونِ عمل قرار دیا ہے انہیں تو یاد رکھا ہے اور جنہیں قرآن نے نمونِ عمل قرار دیا ہے انہوں نے جنہیں نمونِ عمل قرار دیا ہے ان کو یاد کرتے ہیں کہ ایام کو ایامِ حضرت آیا لہذا کونچنا ہے ہمیں مثالی حسنیوں تک اور بلکہ یوں کہوں کہ انسانِ کامل سے انسانِ اکمل کا سفر کرنا ہے انسانِ کامل جو انسانوں میں کامل انسان ولیِ کامل، ظاہرِ کامل، حالفِ کامل، سادقِ کامل جسے کھلکنر بھی کہتے ہیں مالے ہم جو اپنی روحانیات میں، اپنی مانویات میں اپنے آپ کو مطلوب منظر تک لے آئے منظورِ نظر منظر تک لے آئے وہ ہمارے پرفان کی دنیا میں، تسبب کی دنیا میں کبھی عارفِ کامل کہلاتا ہے، کبھی صالحِ کامل کہلاتا ہے کبھی وہ ظاہرِ کامل کہلاتا ہے، کبھی ولیِ کامل کہلاتا ہے کبھی وہ استاد کہنا آتا ہے استاد اگر آپ عرفہ کی میں بچوں جوانوں کے لئے کوئی نئی بات ہوگی استاد اگر کہیں عرفہ کے ہاں لکھا یہ جی چاہتی ہے ہمارے استاد یہ ہمارے طولت کے ہمارے سکول میں پڑھتے ہیں یہ استاد بڑے مہترم ہے مگر عرفانیات کے دنیا میں جب کسی کو استاد پہل رہے تو وہ انسانک عامل ہوتا ہے آج کے زمانے میں جو سب سے زیادہ آج کے زمانے میں جس کا فقدان سب سے زیادہ ہے جس کا فقدان سب سے زیادہ ہے جو مل نہیں رہا جو ڈھونٹنے سے نہیں مل رہا وہ استاد ہے آج کے زمانے میں سب سے زیادہ جس کی تعالی رہا ہے جس کا فقدان ہے جو نہیں مل رہا جو ڈھونٹنے سے نہیں مل رہا یعنی شاید پورے حضر آباد میں شاید پورے حضر آباد میں ایک ہو شاید پورے پاکستان میں پانچ آٹھ سے زیادہ نہ ہو اور شاید پوری دنیا میں دس بارہ بندہ سے زیادہ نہ ہو وہ استان جیسے کہتے ہیں جیسے عورمہ کی دوران میں تو وہ انسان کامل ہیں اب انسان کامل سے بھی کوئی بڑھائے گا انسان کامل سے جو بڑی ذات ہے وہ انسان اکمل ہیں انسان اکمل انسان کامل سے بڑی لات اور انسان اکمل سے بڑا وجود اللہ کا ہے یعنی بعد اس خدا بوجود تو ہی قصہ مختصر اللہ کے بعد اللہ کی علامہ اگر کوئی کائنات میں سب سے غرور پوجود ہو تو وہ انسان اکمل ہے ان سے بڑا وجود نہیں رہتا اور انسان اکمل انسان کامل کی شکمت میں اللہ کی دنیا کو رکھتا ہے صاحبِ بلایت ہوتے ہیں صاحبِ قرامت ہوتے ہیں وہ ارادہ کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے یہ صاحبِ بلایت لوگ ہوتے ہیں بدی لوگ ہوتے ہیں مگر ان کو جھوڑنا ہے ان کو تلاشتنا ہے ان کو پاہ دینا خود ایک گھوڑا رہتا ہے اور ان سے بڑا جیسے میں نے اس کیا کہ انسان اکمل ہے اور انسان اکمل کے اوپر جو وجود ہے وہ اللہ کا وجود ہے اب انسان اکمل اور انسان اکمل میں اگر مشاہداتی مثال ہو تو انسان اکمل مالک اشتر کو کہتے ہیں اور انسان اکمل آری اکرابی طالب کو کہتے ہیں انسان اکمل اور انسان اکمل میں روشن مثال انسان اکمل سلمان فارسی کو کہتے ہیں انسان اکمل عبود علی جفاری کو کہتے ہیں انسان اکمل مغداد کو کہتے ہیں حضیفہ یمان کو کہتے ہیں نیسا میں دمار کو کہتے ہیں اور انسان اکمل محمد مصطفیٰ کو کہتے ہیں حضر کرران کو کہتے ہیں حسن مصطفیٰ کو کہتے ہیں حسین شہید ہے کرنا صلوات پڑھیں محمد وآلہ بھئی آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے میں آپ کو ممنون ہو انسان اکمل ہستیوں کو اگر ہم نام لے کر تلاش کریں گے نا تو یہ چودہ ہستیاں ہیں انسان اکمل چودہ ہستیاں ہیں یہ کمال سیدہ گاہ کہ چودہ میں بی بی ایک ہی ہے انسان اکمل چودہ ہستیوں میں ایک خاتون کو کافی جائیں انسان اکمل چودہ تیرا مردوں میں ایک بی بی تو کافی جائیں گے یہ کمال ہے سیدہ کا لہٰذا تو جو ایک بی بی تو اللہ نے تیرا مردوں میں کافی جانتا وہ پھر ان تیرا مردوں کم مرکز بنے گی محور بنے گی بھئی امام حسد سے لے کر امام زمانہ تک ہر انسان اکمل کا جناب زہرہ کے آگے احترام کا اظہار کرنا تو سمجھ میں آتا ہے اس لئے کہ اولاد ہیں امام حسد سے لے کر امام زمانہ تک ہر ہستی نے سیدہ کو انوان قرار دیا ہے کہ ہمارے لئے نمون اعمال ہے فی امام زمانہ تک قول سنا رہا ہے فی امام رسول اللہ لی فی امام رسول اللہ اس وقت حسد یہ امام زمانہ تک سنا رہا ہے میرے لئے رسول اللہ کی دفتر رسول اللہ کی بیجی نمون اعمال یہ امام زمانہ فرماؤ رہے ہیں جو ساری کائنات کے لئے 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 انوان اعمال جو ساری کائنات کے لئے خطبِ عالمِ امکان جو ساری کائنات کے لئے وجہِ وجودِ زمین و آسمان جو ساری کائنات کے لئے واسطہِ فیض جن کے سانس لے لینے پر دنیا سانس لے رہی ہے جن کے سانس لے رہی ہے واسطہِ حضا تنفسہ اللہ جب قرآن پر قسم کھا رہا ہے قسم ہے سبہ کی جب وہ سانس لیتی ہے یہ عجیب نقا ہے واسطہِ حضا تنفسہ قسم ہے سبہ کی جب وہ سانس لیتی ہے تو سبہ کیسے سانس لیتی ہے وہ کونسی سبہ ہے تو سانس لیتی ہے وہ کونسی سبہ ہے جس کا جان رہی آتی ہے وہ کونسی سبہ ہے جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے وہ کونسی سبہ ہے جسے کائنات کی تازگی کہا جاتا ہے انسان کے دن کی تازگی سبہ ہے انسان کے زندگی کی تازگی اس کا دن ہے اور صبح کا وقت ہے وہ کونسی سبہ ہے جو سانس لیتی ہے ہمارا آخری ہمارا پہدی اس پوری کائنات کی سوا ہے وہ سانس لیتا ہے تو کائنات سانس لیتا ہے محمد اللہ والگلی سوال لہے تو یہ بہت بڑا بجمع سانوازل سے غلم دھنیا کریں گے فرما ہے سینجان محمد دries اب غدر تھے ہمارے ہسنِ کوشتبال صلی اللہ笑ؐ امار حسنِ کوشتبال کیا فرما رہے ہیں فرما ہے شعر KI ادعات بی م祖ا莲 اکرامی نے سب کے لئے دعائیں تھی اور جب سو بہت قریب ہوئی اور میں نے دیکھا کہ اب تک اممہ نے گھروادوں کے لئے دعا رہی تھی تو میں نے کہا کہ اممہ آپ سب کے لئے دعا کر رہی ہیں مگر گھروادوں کے لئے دعا نہیں فرمائی فرمایا بات تو دعا کی ہو رہی تھی نا سوال تو دعا کا تھا نا صحیح جاں سے مگر جواب ایک فارمولہ ہے ان حسیوں کے کلام میں کمال ہے سوال ہے دعا کے بارے میں حضرت فرماتی دعا کے بارے میں جبانہ پر رہا لیکن جواب ہے فارمولہ کے کون ایک قائدے کے کون فرمایا بیٹا پہلے ایک پڑوسی پھر گھر 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 جواب میں عمومیت ہے نا وہ جو چاہوں گا میں آپ سے پوڑی توجہ بڑھا ہی گا میں کوئی ایک اس میں پیغام ہے سوال میں دعا تھا دعا کے بارے میں سوال تھا لیکن جواب میں دعا کے بارے میں جواب نہیں ہے جواب عمومی ہے پہلے پڑوسی پھر کھانا لے تو صرف دعا میں پڑوسی نہیں ہے ہر کام میں پہلے پڑوسی جو ماں اپنے بچے کو گود میں بٹھا کر دوسروں کی خاطر جینے کا دست دیتی ہے انہی کے بچے تو دوسروں کی خاطر زندگی کو جانے کے انہیں کی نصر تو دوسروں کی خاطر اپنی زندگی سے ہاتھ اٹھائیں ان کے لیے تو اپنے لیے کچھ ہے ہی نہیں بھئی سوال دعا کے لیے تھا مگر جواب مطلق ہے ہر کام میں پہلے پڑوسی اچھا پڑوسی سنکات میں بھی میرے پڑوسی کا دا آپ کی دیتر میں ساکھیں میرا گلہ نہیں سستا ہے میں سلسل کی قیفیت میں ہوں اللہ آپ کو اس بادہ میں میں اس ذکر میں حاضر ہونا قبول فرمائے یہ جو اچھا پہلے پڑوسی پہلے پڑوسی پہلے پڑوسی جو خلق ہی مخلوق کے لیے ہوئے ہیں جو دنیا میں لائے ہی بوسنوں کی خطر گئے ہو ان کے زندگیاں پھر ایسی تو ہوگی کہ چودہ سو سال کے بعد ان کے نام پہ مجمع لگے گا جو سال کے لیے ہوا میرا دل کہنا چھوڑ دے لکھو الجار سمدہ جار کے سے کہتے ہیں پڑوسی کی تعلیف کیا ہے اور پڑوسی حد کیا ہے کیا آپ اس طرف والا پڑوسی ہے دو گھرار دو گھرار پڑوسی ہے یا اس طرف والا پڑوسی ہے آپ پہ لہنے والا ہے یا اگلی گھرار پڑوسی پڑوسی کہتے ہیں کیسے ہیں حدیث مبارکہ نے پھر پہنمائی فرمائی تمہارے گھر کے اطراف میں چالیز گھر تمہارے پڑوسی ہے آپ جو ہمارے اطراف میں چالیز گھر ہیں تو میرے بڑابر والے کے بھی تو چالیز گھر ہیں اور اس کے بڑابر والے کے بھی تو چالیز گھر ہیں جو ایک جملے میں شہر بسا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں یہ پتہ امام حسد نے یہ فرمان صاحب الاسکر یہ فرمان یہ تو حالات ہیں صاحب الاسکر سے پہلے امام حسد ہی کا کیا فرمان ہے فرمان جائے شاید آپ پہلی مجلس پہ بی بی جانی ہے کہ آپ ان کے ذکبت پرے اور امام حسد ہی کیا فرماتے ہیں امام حسد ہی کیا فرماتے ہیں امام حسد ہی کیا فرماتے ہیں امام حسد ہی حسین مدفرد فرمان ہے سیدہ کی عظمت کا ایک مکمل باہ اللہ کا خورہ ہے فرماتے ہیں لَحْنُوْ حُجَدُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ہم آئین محرم ہیں تم پر اللہ کی حجتیں ہیں وَجَدَّكُنَا فَاطِمَا حُجَّدُ اللَّهِ عَلَيْنَا اور ہماری جنتہ فاطمہ ہم اماموں پر اللہ کی حجتیں ہیں سبحان اللہ وَجَدَّكُنَا فَاطِمَا حُجَّدُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَجَدَّكُنَا حُجَّدُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَجَدَّكُنَا حُجَّدُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یہ آئین کا اہلِبیت کا سیدہ دی ہے خوادے سے یہ جہاں محبتوں کا عقلتوں کا احترام کا اظہار ہے وہاں اللہ کی طرف سے سیدہ ان حسنیوں کے لئے نمونِ عمل ہے اگلی سیدہ میں اور آپ کو اللہ سے بات کرنے کے لئے مولانا صادر کو مولانا باقر کو مولانا قازم کو امامِ رضا کو واسطہ بناتے ہیں نا آئین و اہلِبیت سیدہ کو واسطہ بناتے ہیں ہاں جب آئین و اہلِبیت اللہ سے بات کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حاجتوں کو سنیں تو آئین و اہلِبیت والیہ الٰہی سیدہ کو واسطہ فیل بناتے ہیں سیدہ کا واسطہ دیتے ہیں اللہ کو تھک تو نہیں رہے میری باتوں پھر اکتوال میرے ذہن میں کہ یہ تو حسنیاں وہ ہیں جس کے پہلے اب تک نام لیے وہ ان کی اولاد ہیں یہ بچے ہیں ان کی نظر سے ہیں لیکن کھمال نہیں ہے سیدہ کا کہ جو بودائے کائنات ہو جو شوہر بھی ہو سیدہ گا وہ یہ کہتا ہم نظر آئے توجہ جاؤں گا وہ یہ کہتا ہم نظر آئے اللہ اکبر نیمال آن علیہ تعالی اللہ جو تُو پوری دنیا کو اللہ کی اطاعت میں مدد کرتا ہو وہ علی کہہ رہا ہے مجھے فاطمہ اللہ کی اطاعت میں مدد کرتی ہے سلامات پڑھنے محمد وانت سلامات پڑھنے محمد وانت اور ملت سلامات نبی عمرہ سلامات پڑھنے محمد وانت سلامات پڑھنے محمد وانت یہ تو مقام مولا کائنات کا ہے کہ موضا سیدہ کے شوہر ہے نا یہ سیدہ کا مقام کے جس اچھا واحد جوڑا ہے جو برابری کی بنیان تاریخِ ازدواج میں تاریخِ سوجیت میں تاریخِ انسانیت میں برابری کی بنیان پر ایک ہی جوڑا ہے کوئی کسی کی بیوی اس کے شوہر کے برابر نہیں ہے کوئی شوہر اپنی بیوی کے برابر نہیں ہے نبیوں پر ہماری جانا ہے قرآن سرکارِ دو جہاں پر ہمارا انگلت ہم سرکار کے نام پر قرآن ہیں سرکار کے نام کے میم اور احمد کے علیف پر قرآن ہیں سرکار کی کوئی زوجہ بھی تو اس سرکار کے برابر نہیں ہے کوئی زوجہ تو کیا کہوں میں لیکن حضرتِ ختیجہ کی جودیوں پر ہم قرآن ہیں ان کے پیروں کی خان پر ہم قرآن ہیں جنابِ ختیجہ نبی کے برابر نہیں ہے مگر صرف کائنات میں ایک جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد ہے برابری کی بنیاد ہے جتنے کامالات مولا کائنات میں اتنے کامالات سیدہ کا حرام ہے ہر کامال پر ہے دونوں ہستیوں میں دونوں دونوں کے ہاں برابری کی بنیاد اس برابر کف کف کا انوان ہے نبی نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کوئی شہر نہ ہوتا یہ جنابِ سہرہ کی فضیلت پیان ہو رہی ہے یا مولا علی یہ مولا علی کی فضیلت ہے یہ مولا علی کی فضیلت ہے کہ فاطمہ کے شہر ہے سیدہ کے شہر ہے سیدہ نے علی کی فضیلت میں تحفہ کیا یہ حدیث سنائی ہے میں نے ساری سننی شیعہ میں سب نے لکھی ہے یہ تو اب بہر سی ختم ہو جانی چاہیئے پہلے شتاب بات کے ابتدار کہ ہمیں کوئی شیعہ آپ کو توک سے باپ ہو رہی ہے باپ وہ ہوگی کہ جو سم مسلمانوں کی تھی مشتبتہ ہو یہ ایک بڑی تعداد بجلی شیعہ میں ہم نے سنت کی تشریف فرما ہے اور ہمیں مشترکات پر متفقہ عقیدوں کے پر بات کرنی ہے اور متفقہ عقیدوں میں اور عقیدتوں میں ایک عقیدت کا موان یہ ہی ہے ایسے ہی ہے تھوڑی سے بات آگے جائے برابر کے بڑی تعداد اچھا دیکھئے آپ سیدہ اگر بولا علی نہ ہوتے تو سیدہ کیوں ایسا ہے اس لیے کہ تاریخ خلق الہی میں تاریخ عقیدت میں دو بھی بھی ایسی ہیں جنہیں اللہ نے متاہرہ بنا دیا ہے تاہرہ نہیں تاہرہ متاہرہ سے کم اور پہلا درجہ ہے تاہرہ سے بڑا درجہ ہے متاہرہ ایسے ہی ہے اس لیے کہ تاہرہ تاہر پاک متاہر پاک کرنے والا یا متاہر پاک کرنے والا متاہر جسے پاک کیا گیا ہو یہ ایک بحث ہے دو حسنی ایسی ہیں جن کے ہاں تہارت ہے جن کے ہاں رکس کا نجاست کا گزر رہی ہے ایک حضرت مریم اور ایک حضرت مریم قرآن مجید میں حضرت مریم کی تہارت کا اعلان ہے اور حضرت مریم کی تہارت کا اعلان کرنے کے بعد پرنوکار آدم نے نبی و مکرم کو ان کی بیٹھی کی بشارت دی ہے جن کے ہاں وہ کمالات ان سے دارہ پائے جاتے ہیں جو جنابِ بریم کیا ہے جی حضرت یوسف نے حضرت زہد شہید سے سوال کر لیا تھا اور کہ حضرتِ بریم کیلئے تو قرآن مجید کے اندر آیت ہے ان کی تہارت کی آپ خائد ہیں کہ جنابِ زہر جنابِ بریم سے افضل ہیں تو اس پر کیا ذرید ہیں تو حضرتِ زہد شہید نے فرمائے تھا کہ حضرتِ مریم کے لئے قرآن مجید میں ایک آیت ہے اور میری جنتہ کے لئے قرآن پر نس آیت ہے ان کی تہارت کے اعمال اور حضرتِ مریم کے لئے قرآن مجید میں آیات ہیں میری جنتہ کے لئے سورے نام کا ہے کہ وہاں حضرتِ مریم کا نام اللہ نے لیا ہے مگر جنابِ زہرہ کی شام میں سورے اور آیتیں اس میں حضرتِ زہرہ کا نام نہیں لیا اور نام کا لینے کے اندر بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے اور حکمت یہی ہے کہ تم تلاش کرو کہ کون وہ بی بی ہے اور جب تلاش کرتے پہنچو گے تو ہاتھ جگہ تو بندگلی میں پہنچو گے مگر ایک ہی نام ہے جہاں تم میتانِ مارے فق میں پہنچو گے اور وہ سید اللہ حضرتِ مریم کے لئے کیونکہ شوہر کوئی مقام کا وجود نہیں تھا لہذا حضرتِ مریم بغیر شہر کے رہی بغیر شہر کے ان کی شادی نہیں ہوئی اچھا سوجوانوں کی تاتہ بجلس میں قانب ہے حضرتِ مریم کی شادی نہیں ہوئی بچہ ہوا حضرتِ مریم نے ایک بہت بڑا پہمام دیا ہے م capacidad والدار ہامیشہ استamiento پہ تھی آپ داندãos مریم راجم م حضرتِ مل Petite ملدین ملدین محمد واندین چیز کا اظہار اعلان ناممکن چیز کا ظہور یہ موجودہ نہیں ہے بلکہ ایسے ممکن کی طرف تحجہ دلانا جس کی طرف تحجہ ہی نہیں اب تک دنیا نے شاید سوچا ہی نہیں تھا کہ بغیر باپ کے بھی بچہ دنیا میں آسکتا ہے اللہ مات کے اندر ہی باپ کی صلحیتوں کو رکھ دیا سلوات کر لینا محمد وآلہ بات تھوڑی شاکے پڑھیں خاتون کے لیے یہ بات میں کسی جگہ کچھتا ہوں مگر کسی اور زابیہ سے عیمت اور زابیہ پہلو جمبہ کچھ اور تھا خاتون کے چار جمبے ہیں پہلو ہیں تصویریں ہیں صورتیں ہیں روپ ہیں چار طرح کے روپ اپناتی ہے خاتون سب سے پہلا روپ سب سے پہلے تصویر تمہین زندگی دوسرا عنوان اصل زندگی دیسرا عنوان نتیجہ زندگی چو خاتون انوان حسن زندگی پانچ سب کوئی عنوان نہیں ہے کسی خاتون کے زندگی کسی کی زندگی میں پہلے ہی عنوان پہتا ہے دوسرا آئی ہی نہیں پا کسی خاتون کے زندگی میں پہلے دو عنوان آتے ہیں تیسرا نہیں آتا کسی کی زندگی میں تین آتے ہیں چونسا نہیں ہوتا اور کچھ ہستیاں ہیں کہ جن کے ہاں چاروں پہلوں کمال پر جن کے ہاں چاروں پہلوں کمال پر پائے جائیں توجہو وہ بنے گے نمون عمل جس کے ہاں کوئی ایک پہلوں نہ ہو جس کے ہاں مثال کے طور پر وہ پہلوں تشتہ تشریح ہو اور پھر ان چاروں میں سب سے زیادہ اہم کونسا ہے سب سے زیادہ اہم کونسا ہے ایک خاتون کے لیے مجلس تقوید بھی ہیں سب رہی ہیں بعد میں ویڈیو دیکھیں گی خاتون کے لیے ان چاروں میں اچھا پہلے ان سب کے نام میں آپ سے ارزت کروں تمہین زندگی اصل زندگی نتیجہ زندگی حسن زندگی تمہین زندگی کو بیٹھی کہتے ہیں بیٹھی بیٹھی اصل زندگی کو زوجہ کہتے ہیں نتیجہ زندگی کو ماں کہتے ہیں حسن زندگی کو بہن کہتے ہیں بھئی سلامات پڑھ لیں سیدہ کے نام بڑی نایت آپ کی طرف جات کا ممنون اور وہ جو تمید زندگی ہے بیٹی ضرور نہیں ہے کہ وہ دوسرے پر حلے میں پھر داخل ہو جیسے اثر زندگی کہا رہا ہے ضرور نہیں ہے کہ وہ جیسے پر حلے میں پھر داخل ہو جیسے لکی جائے زندگی کہتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ یہ جو تمید زندگی اثر زندگی لکی جائے زندگی والی خاتون ہے یہ خوصے زندگی بھی رکھتی ہو ایسا یہ ہے ان چاروں میں جو چیز خاتون کے وقار میں سلامیتوں میں اور مقامات میں اضافے کا اور اظہار کا سبب ہے مقام ظاہر ہوگا مقام چلما فکر ہوگا وہ ہے اصل زندگی زوجیت زوجہ بننا ایک خاتون کا یہ اس کی زندگی کا اس کی زندگی میں اصل زندگی ہے تمنید زندگی ہو اور اصل زندگی نہ ہو یہ اور نتیجہ زندگی بغیر اصل زندگی کے ہو جیسے حضرت مریم کیا تو یہاں خلل پڑے گا میں ممبر ہے ممبر کی ضباب ہے اور اصلیوں کا مقام ہے یہاں خلل پڑے گا اس وعیت کے حوالے سے نمون عمل ہونے کے حوالے سے خلل بات ہوتا ہے کوئی کہے گا کہ میرے لیے کوئی خاتون کہے گی میرے لیے نمون عمل نہیں ہے کوئی کوئی اور کہے گی میرے لیے نمون عمل نہیں ہے اور وہ بھی اصل زندگی میں سب سے زیادہ کسی خاتون کی صلاحیتیں ادھار پاتی ہیں تو وہ اصل زندگی میں زوجیت کی ارمان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی با صلاحیت ہے کتنی باوقار ہے کتنے کمالات لے کا دنیا میں آئیے جو اللہ نے کمالات دی ہے ان کو استعمال کرنا بھی اسے آتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس میرے پاس بہت سانی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں اس سے استعمال نہیں کرنا ایسے ہی ہمارے اندر کچھ صلاحیتیں اندھارے رکھی ہوتی ہیں مگر ہمیں اس سے استعمال نہیں کرنا ہے کبھی تو موقع ہی نہیں ملتا استعمال کرنے گا کبھی موقع ہی نہیں ملتا کبھی موقع میں نے تو اس سے استعمال نہیں کرنا یہ بہت بڑا ہونر ہے کہ انسان نعمتوں کو استعمال کروائے اللہ نے جو نعمتیں دی ہو انہیں استعمال کرنا بہت بڑا ہونر ہے بہت بڑی توفیل بھی ہے سب سے زیادہ جو صدائیتوں کا اظہار ہوتا ہے وہ اصل زندگی میں ہے یا زوجیت میں ہے آپ میری باتوں سے اٹھائیے نہیں سب سے زیادہ اظہار اس لیے کہ وہ اچھی ماں ہو ہی نہیں سکتی جو اچھی زوجہ نام جو بڑھ رہے ہیں بھائی بیٹائی سمادوں وادے تو میرے ساتھ تھوڑا پڑھائیں نامنا وہ اچھی ماں ہو ہی نہیں سکتی جو اچھی لو جانا میں جے بار بار مت کہنے دیجئے اپنا زہن لے کے جائیے دھروں میں لے جائیے خاندادوں میں لے جائیے سلامات پڑھیں نام محمد واد سلامات پڑھیں نام محمد واد اور محمد واد پڑھیں نام محمد واد سلامات پڑھیں نام محمد واد کہاں ہوئی اللہ تعریف میرا بجمہ میرے ساتھ تھے سلامات پڑھیں نام محمد واد سلوات پڑھنا ہے محمد و آلیب بیتیاں اپنے شمالوں کے گھر جا کے اممہ کا کام دکھائیں یہ جو اچھی دوجہ نہ ہو مجھے بچوں کی طریبیت کرے گی تو پھر یہ جو اس کی بیتیاں ہوں گی وہ اپنے شمالوں کے گھر جا کے اممہ کا دام دکھائیں کہ اممہ نے پڑھایا ہوگا سکھایا ہوگا جو انہوں نے گھر میں اببہ کا حال دیتا ہوگا تو یہ بھی ایک جو نوجوانوں کے لئے پیغام ہے جہاں رشتہ کر رہے ہو بیتیاں رہاں جبا یہ دیکھ لینا کہ تمہاری ساس تمہارے سنسر کے ساتھ کیسی ہے اب جیسی اممہ ہے ایسی یہ نکھ لینا سو افیصد پر تو بات نہیں ہو رہی رہی سو افیصد پر بات نہیں ہو رہی یہ غادف پر بات ہوتی ہے اکسنیت پر بات ہوتی ہے غانبیت پر بات ہوتی ہے کیا معظوم کہ کوئی کسی درگاہ سے کوئی دعا دے کر آ جائے اور اس کا میناد اممہ والا نہ ہو بات ہوتی ہے میں بہت اس لئے مجھے جمعہ نہیں کہ میری بات پہنچ رہی ہے جن گھروں میں چھوڑوں میں اور بی بیوں میں کلچھنے رہتی ہیں ان گھر کے بچوں میں کلچھنے رہتی ہیں بڑی پیچھیتیاں رہتی ہیں بہت ہوتی ہیں اور میں ایسے خاندان بھی جاتا ہوں کہ جن گھروں میں کیا بی بی میں پیار محبت احترام ہوتا ہے ان کے بچے بھی آپس میں بھی خون محبت کرتے ہیں اور اپنی دوجہ سے ان کی دوجہ ان سے اور اور رشتوں میں بھی ان کے ہاں مفتری ہوتی ہے تو میں سنا تو آپ کا رہا ہوں اگر آواز نہیں ہوا جا رہی ہے اگر ہم دھروں کو جنت بنانا چاہتے ہیں اگر ہم نسلوں کو جنتی بنانا چاہتے ہیں اگر ہم آئندہ کے معاملات کو پہتر کرنا چاہتے ہیں تو بے دماغ اور شہروں کے تعلقات محبتیں نہ محبتیں پیار اچھا عورت ہیں جھگڑا تو تم بچوں کے سامنے کرتے ہو دوستی گمرے پہ کرتے ہو یعنی شکر کرتے ہو علیہنگی میں کرتے ہو میں جو کہہ رہا ہوں بھائی کوئی سمجھئے گا جی آپ میں معافی تدافی علیہنگی میں ہوتی ہے جی تعلقات کی بہتی ہی آپ کی طرح نہیں ہوتی ہے مگر لڑائی آپ کی بچوں کے سامنے ہوتی ہے تو بچے نے کون سا مندر دیکھا؟ آپ چاہے دکھاوے کوئی صحیح بچوں کے سامنے بھی ایک دوسرے سے کہیے میں نے تمہیں معاف کیا اور وہ کہہ میں نے تمہیں معاف کیا اور نہ ہی اب میرے لئے منا کے لئے آئیے اور نہ ہی اب ہمیں مہا لے جائیے تاکہ بچوں وہ ظاہری منظر بھی نہ دائے میں کہتا ہوں صرف اس فارمولے پر اگر آج کی مجلس میں یہ پرام جل جائے اور اس فارمولے پر بھی یہ شادی شزا جھوڑیں جن کے ہاں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں جن کے ہاں وقت گزر گیا تو تو آپ کیا کریں گے؟ ہل پتہ دوبارہ وقت سنانے کی پوشش مت کی جگہ یہ بہت سارے لوگ آخری وقت میں بھی امید ہوا رہے ہیں یہ ایک ایسا موقع ہے جس پہ وہ مرنے والا بھی ذرا اٹھ کے بڑھ جاتا ہے کیا میں بھی تو ابھی مہا لگا ہوں ایک چھاٹی ہے ایک سو ایک یا دو سات پانچ سات کے عمرتی کہہ رہے ہیں وہ ہمارا چھاٹی ہوتی شاٹی بھی تو جائز ہے میں نے کہا جی آپ سے سن کے اچھا لگ رہا ہے کہ امید ہو تو ایسی لوگ سلوات پڑھنے دورا تبیہ رامی نمید اور بلند سلوات پڑھنے اس سے بھی بلند سلوات اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اصلی نتیجہ تک اپنی بات کو لے جاؤں اور پھر آج کی مجلس منزل نے حضرت مریم کا مقام بہت پلند اللہ نے تاہرہ مطاہرہ فکر دیا ہے یا مریم ان اللہ استفاہ کے وطاہرہ کے وستفاہ کے علا لسائے داری یا حضرت مریم کے لئے دارے کہا اور سیدہ کے لئے کہا انما یعیدو اللہ علیہ بات کو رزق آدھا آئے ویتاہرہ کم تکیرہ اور سیدہ کے لئے اللہ نے کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلوات پڑھنے دورا محمد وآلہ سلوات پڑھنے دورا محمد وآلہ اور سیدہ کے لئے اللہ نے کہا وَيُقَائِمُونَ التَّمَامَ عَلَىٰ حُبِهِ مِسْتِينَنْ يَزْنِمًا وَعَذِيرًا اِنَّمَا نُطْئِمُكُمْ لِوَجْءِ اللَّا لَا لَوْرِقُ بِنْكُمْ جَزَانًا لَوْلَا شُكُورُ یہ سیدہ کے لئے اللہ ہے تو دونوں حسنیوں کے لئے قرآن مجید میں عظمتوں کی بات آئی ہے عظمتوں کے بیرامات آئیں مگر جنابِ سیدہ اور جنابِ مریم میں اچھا یہ جو میں آپ کی عقیدہ بیان کرتا ہوں یہ صرف میرا اور آپ کا نہیں ہے شاعرِ مشرق علامہ اقبال کا بھی یہی ہے مصورِ پاکستان علامہ اقبال کا بھی یہی عقیدہ ہے مریم عزق نسبت عیسادی عصیح نسبت حضرتِ زہرہ آزی مریم ایک نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے صاحبِ عزت ہے اور تین تین نسبتوں کی وجہ سے سیدہ زہرہ صاحبِ عزت ہے نورِ جسمِ رحمتُ اللِّ الْعَلَمِينَ پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ رحمتُ اللِّ الْعَلَمِينَ کی آنڈ ہوگی تھا نورِ جسمِ رحمتُ اللِّ الْعَلَمِينَ آن امامِ اولین و آخرین باتوِ آن تاجدارِ حَلَقَ یہ اس کی زوجہ ہے جس کے سر پہ حَلَمَا کا تاج رکھا ہوگا باتوِ آن تاجدارِ حَلَقَ مُرْتُ نَا مُشْقِلْ قُشَا شِعْرِ خُرَا عَلَمَا عَلَمَا کا جناب ہے اور پھر آگے فرماتے ہیں مادرِ آن مرکزِ برکارِ عشق یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے تائے دے گا مرکل مادرِ آن مرکزِ برکارِ عشق مادرِ آن کاروان سالارِ عشق یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے عشقوں کے سالار کی ماں مادرِ آن کاروان سالارِ عشق یہ سیدہ کی حضورت اللہ باب اسی حضیتہ نگرامی حضورتِ مریم اور سیدہ سہرات میں کہ کون نمونِ عمل ہوگا جس کے ہاں اصلِ زندگی ہو جاندی نتیجہ پر ہی دیا میں نے اور دیر سے زندگی پر بہت کرنا ہی سلام جس کی زندگی میں اصلِ زندگی نہ ہو تو نمونِ عمل نہیں ہوگی نمونِ عمل وہ لے گا جس کی زندگی میں اصلِ زندگی ہو اور اصلِ زندگی بھی ہر ایک کے لیے نہیں جو علی کی زندگی کی اصل ہو جس کی زندگی میں علی اصل ہو وہ بنائیں کی نمونِ عمل کائنات کی عورتوں کے لیے یہ مولا کائنات کا جنابِ زہرہ کے ساتھ میں نے اس کیا کہ امامِ حسن سے لے کے صاحبِ الزمان تر ہر امام نے سیدہ کو اپنے دیر مونِ عمل بنایا لیکن نبی علی نے جب مونِ عمل بنایا وہ ایک اور کمال ہے اور اس سے بڑا کمال یعنی مولا فرمائے کہ فاطمہ میرے لیے مددگار فاطمہ میرے لیے مددگار یہ مولا علی مدد کرنے والے کی مددگار مشکل کشا کی مشکل کشا یہ بہت بڑا عنوان ہے مگر اس سے بڑا عنوان یہ ہے کہ نبی فرمائے کہ میں فاطمہ کو دیکھ کر اللہ کے دین کی تبلید میں ہوسنا پاتھا سبحان اللہ میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو اللہ کے دین کی تبلید میں مجھے ہوسنا ملتا جس کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے ہو جس کا پڑھ کر استعمال کرتے ہو ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہو حدیث کہتی ہے قُلَّمَا تَخَلَا عَلَيْهَا جب سیدہ آتی تھی نبی پر نبی کے سامنے قَامَا عَلَيْهَا قَامَا لَحَا نہیں ہمارا کوئی پڑھا جائے اور ہم پرسی چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں اسے عربی میں کہیں گے قَامَا لَحَا لیکن اگر پرسی چھوڑ کر تروازے تک جائیں لینے کے لیے کے سامنے سے آتے نظر آ رہا ہے تو جو چھوڑ کر جا نہیں ہے اپنی جگہ چھوڑ کر اسے کہتا ہے قَامَا إِلَيْهَا یعنی یہ لفظ اللہ اَلَيْهَا بہت چھوڑتا سا قبل نظر آتا ہے مگر اصبت سیدہ کا بڑا ماں ہے قَامَا إِلَيْهَا جاتے تھے اس طرح سنگار جہاں سے بی بی آگے گئے آگے جاتے تھے پڑھ کر اس طرف باکتے تھے وَاقَبْ بَلَا إِلَيْهَا اور صحیح تھا کہ ہاتھ ہوگا وہ ساتھ ایک صاحب اس سے کہتے ہیں کہ صاحب لوگ آپ کا لوگ علامہ کا ہاتھ چھوٹے ہاتھ کیوں چھوٹے ہیں یہ علامہ میں نے کہا کہ علامہ مجھے کہ میرا ساتھ تو یہ ہے کہ جب میں ہاتھ خیشتا ہوں تو میری کونی ہوتا کرتا دو دفعہ میرا ہاتھ ہوتا چھوٹا ہے کہ ہم میں زید کرنا ہی چھوڑ دی ہمیں کہ تمہاری مرضی میں اپنے ہاتھ جانتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ چھوٹے سے میرا اندر میرا مند میری نسانیت میری عدالیت میری ذاتیت کوئی موٹی ہوتی ہے یا بیسی رہتی ہے تو پھر مجھے اپنے ہاتھ تو گٹوال پڑنا ہے میں دو دارش کرنا ہوں کہ ہر ایک اور ایک سمجھ سمجھو گئی سمجھ سے اپنے ہیں سب گذرگ ہیں حق ہے کہ علامہ کا ہاتھ چھوٹے لیکن میں اپنے بارے میں تو دو دفعہ پونی ہوتر آ چکا ہوں اس محبت میں کہ ہاتھ جو کھہچا میں نے کہا نہیں نہیں چھوٹوں ہونے اور تو اسے کھہچا دارش کو اطاقت بڑھ رہا تھا تو دو دفعہ یہاں سے کونی ہی نہیں کر رہی دو دو بہی نے انہیں ہاتھ پڑھ کرنا اپنے بہنہ میں بہننے بہنگی تو اس کو بات کر رکھائیں پھر اب نی جگائی گی تو ایک تو ایک تو ہر دیکھ رہا رہنا وہ ایک سمجھو ایک سمجھو آمارہ 2013 میں دو جنادے ہماری گاڑی سے دکتے کہ میری چاٹ سے ہڑی آنکھوں پی میری جو چوتھا دوسرا اس کے دوروں گھڑنے چھوڑ گئے تھے اس کے بعد سے مجھے ساس جگہ پر بیٹسنے کے لیے رینی چاہیے ہوتا ہے اور میں اپنے ساتھ رکھتا ہوں کسی کو ذہمت بھی لیے تو ایک ساتھ ایک سے کہے لگے کہ جب آپ کے لیے گھڑی لاکھیں کسی نہ رکھی تو میں نے کہا یہ پروٹکول ہے کیا تو برابر سے برابر میں نے ایک کیا آماد آئی کہ نہیں پہلی کہ ایکسیلنٹ مطال کی ان کو تقریب ہے تو کہہتے ہیں کہ پھر میں مجھ سے ملنے آئی نے کہا مجھے معاف کرتے ہیں تو میں نے آپ کے لیے ایک بالت زائے سچی تو میرے صیحوں ایک تو یہ ذہن میں رہے کہ ہر ظاہر ایک جیسا نہیں ہے کیا معلوم کس کے کیا معاملات ہوں جلدی نیشناللی کرو میں بچوں آپ سے بات کرنا جلدی رائے خائم نہیں کرو گی سکتے ہیں جلدی فیصلے ہوں گی سکتے ہیں اگر آپ کو یمین ہے کہ یہ گمراہ انسان ہے یہ فسادی انسان ہے تب بھی اس کے پارے میں رائے کے بجائے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اسے ہدایت دے رائے دے کر معامل کیوں خراب کر رہے ہیں حالات کیوں خراب کر رہے ہیں تو پہلے تو ایک زمین بات ہوگی یہ اصلی بات نہیں ہے مگر ایسا ہے کہ جسے آپ افضل سمجھتے ہیں بھئی میرا اور آپ کا افضل سمجھنا خطا پر ہو سکتا ہے جسے آپ افضل سمجھتے ہیں آنا سمجھتے ہیں اس کے احترام کا ایک تلقی ہے مگر میرا اور آپ کا کسی کو افضل سمجھنا خطا پر ہو رہے ہیں میں نے یہ تمید لیے اصلی بات پر رہا ہوں میرا اور آپ کا کسی کو افضل اور آدھا سمجھنا خطا پر ہو رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے خطا پر ہو رہے ہیں دکھاؤں میں رہتے ہیں مہنگی کپڑے والا ہمیں مہنگا لگتا ہے پھٹے والا ہمیں حقیق لگتا ہے تو ہم دھوکہ تھا رہے ہیں میں اور آپ تو کسی کے احترام میں خطا پر ہو سکتے ہیں مگر میں بات سلکار بھی کر رہا ہوں بھئی تھوڑی کرنا نہیں لانا ہمارا آدم احترام کرنا کل ہمیں پشیمان کر سکتا ہے ارے بھئی کس کا آدھا کر رہے تھے اتنے افضل سے یہ تو کچھ اور نکلے ابتہ ہے عمرات کی لیکن اگر کوئی نبی جیسا وجود کسی کا آدھا کر رہا ہو تو مانو حقیقت ہے سیدہ کے آنے پہ کھڑے ہو کر بڑھنا قبلہ یلیہ ہاتھوں کا بوسہ دینا اور یہی تک نہیں ہاتھ پکڑ کر ساتھ ساتھ لانا وہ عجل صاحبی مجلے سے اور وہاں بٹھانا جہاں خود بیٹھے تھے تھکے نہیں ہیں تم جملہ کر رہا ہو نقل صاحب فرماتے ہیں کہ حدیث یہاں رو جاتی ہے عجل صاحبی مجلے سے نبی اپنی جگہ بٹھاتے تھے حدیث یہاں رو جاتی ہے خود کھڑے لیتے تھے یا بیٹھتے تھے سلامت پڑے محمد وعظیم سلامت پڑے محمد وعظیم عزمتوں کی مالکہ اور مصیبتوں کا انہوں جس کے ہاتھ نبی چھومیں جسے اپنی جگہ تاکی بٹھائیں جس کے استعمال کے لیتے آگے پڑھیں اسی کے گھر کے دروازے اپنی جگہ تاکی بٹھائیں کہ یہ واقعہ ہوا ہو الفاروق میں جا کے لیتے ہیں الفاروق برگر صفیر کی ایک بڑی کتاب ایک بڑا نام ایک بڑی کتاب اور ٹیکار اس کتابے تو مجھا ہزیر فانیل تعلیمی لکھنے معمولی سے تعلیمی لکھنے عزمتوں کی مالکہ وہ کھول کھول پر دکھائیں گے کہ کیا ہوا عزمتوں کی مالکہ حق ہے سیدہ آپ سے ڈاندی ہو سیدہ آپ سے ڈاندی ہو سیدہ کے بچے آپ سے ڈاندی ہو سیدہ کا وہ حسن بیٹا گاندی ہو جس نے ماں پہ جلکہ کروانا دے گا سیدہ کا وہ بیٹا حسین آپ سے ڈاندی ہو جدھوں نے ماں پہ اٹھتا ہوا ہاتھ ہے اتنا ہی اتنا ہی میں بھی اتنا ہی کہہ رہا ہوں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ بتا رہے ہیں جب مولا کو لے جا رہے تھے اصل تو سیدہ ملائے بے علی کی شہیدہ شہیدہ ہے راہے بے علی بہت علی کی بے علی کی بے علی کی خادر سیدہ کے ساتھ 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 بجیس پہ سواتین بھی آئیتی ہے چھوٹے بچوں کی ماں جس ماں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کی بیماری پڑھتی ہے یہ سوچ کے کہ میرے بچوں کو کون سمالے اور اگر وہ ماں چھوٹے بچوں کی ماں دنیا سے جا رہی ہوا تو اس کا سارا ہم وہ ہم ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح میں ایک ایک بچے کو اپنی نظیم عورتوں کے حالے کر دیں اور پھر اپنے شہر سے کہتی ہے کہ آپ ابھی جبانے ہیں حکم بھی یہی ہے اپنے حسین کے کھانے کا خیال رکھتی ہے یا علی جب میری زینب جوان ہو اور اس کا آمد آپ کا پہنے گئے تو میرے ساتھی چیزیں زینب کو دے رہے ہیں یہ جو وہاں جب ایسے جا رہی ہوتی ہے وہ پھر اپنے بچوں کے لیے ایسے مسیح پر پھلواتی ہیں حضر و قمال حضر و قمال اللہ پہلو شکر صلی اللہ سم نے لکھا ہے نا کہ سنت بھائیروں نے لکھا اکٹھائیس سال کی عمرتی جناتی ہے شیعہ تاریخ کے منابعہ اکٹھارہ سال ہوتی ہے یعنی کچھ قطب تاریخ کہتی ہے کہ پیرسط سے پانچ سال پہلے بی بی دنیا میں آئی ہے اور کچھ تاریخ میں کہتی ہے پیرسط کے پانچ سال پہلے دنیا میں آئی ہے اعلان نقوت کے سرکار میں فرمایا تو سرکار کے اعلان نقوت سے پانچ سال پہلے سیدہ دنیا میں آئی ہے اس کے مطابق سیدہ سن گیارہ ہیڈری میں جواندی اُسانی میں سیدہ اس کے مطابق اٹھائیس سال کی اور پیرسط سے پیرسط سال کے بعد اگر بیوانی بیوائیت میں اور سیدہ اٹھارو سان کی میں کہتا ہوں اٹھائیس مان لیکن اٹھائیس ڈال بی 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 اٹھائیس ڈال بی خاتور ہو آپ کے آاماتے پرند ہے مجرس تو ہو گئی جب آنکھوں میں آسو آتا ہے مجرس ہو جاتی ہے جو اٹھائیس سال کی فاکون ہو کیا وہ ازہان کے سہنے سے جبنے ہیں جو اٹھائیس سال کی میبی ہو کیا وہ تیمار سے اتنے مدد آگے سکنے ہیں جو اٹھائیس سالہ فاکون ہو کیا وہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں فجرکو اللہ ایک ایک بچے کے بارے میں نوال علی سے مسیح دے فرمائی اور پھر آخر میں فرمایا یا علی پہلے فرمایا حسن کو میلے حضر میں پھر میلے حسین کو پھر فرمایا اب آخر میں میری زیادت کو بھی سب سے آخر میں جنابی زیادت کو بنایا لبکہ ہے سب سے زیادہ کام دینا چاہتے سیدہ کے بچوں میں سب سے زیادہ کام کو جنابی نینم رکھی ہے اگر کوئی میری باپ سے کتنا فرش نہیں ہے میں پیسہ دے رہا ہوں سیدہ کے بچوں میں سب سے زیادہ کام جنابی زیادت کو جناب رکھی ہے بھائی کے چگر کے چکڑے اپنے ہاتھوں میں لے دے وادی سرنا پیدا کے سن پر پٹی بھاندے وادی رہا ہوسائے ان کو کہتا ہے سیدہ بھی ہوسے کھرے ہو کسی باتے کے لے وادی رہا موسیقی موسیقی